بیٹی تو محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو میرے دل کو جانچنے کا پیرامیٹر کیا ہوگا تم کیسے جج کرو گی کہ میرے دل میں ہیا کی محبت ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے روحا پی ہم کبھی بھی گھر سے باہر نہیں چاہیں گے اچھا بابا رونا بند کرو میں تمہیں کبھی گھر سے باہر نہیں بھیجوں کہ بتاؤ تو ہوا کیا وہ بابو ہے نا وہ بہت برا ہے بابو تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ابنومل بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں دیتے جنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک قیامت برپا کر دیتے تم کہنا کیا چاہتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیاء نے کوئی قیامت برپا نہیں کی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں حاصل کر کے اپنی زد پوری کیا کوئی ابنومل لڑکی مجھے ہرا دی مجھے گوارہ نہیں دی کیا کسی کو پا لینا ہی جیتے میرے نسیق تو کسی چیز کو پا لینا ہی جیتے تو یہ تمہاری کیسی جیتے لگتا تم مجھے پا کر بھی تو خوش نہیں اور دوسری طرف آیا کو دیکھو وہ مجھے کھو کر بھی اداس نہیں ہے اس کی آنکھ نے ایک آنسو بھی نہیں آیا اپنے دل کی بات کھل کر بیان کرو کیا کہنا چاہتا ندرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک نورمل لڑکی ہونے کے باوجود ایک ابنورمل لڑکی سے ہار چکی چاہے پیوری نو تھانکس اچھا ہوا شاہی نا کہ تم مجھے رازتے میں مل گئی میں تم سے تمہارے بھائی کی شکایت کرنے کے لئے آ رہی اپنے بھائی بابو کو شرافت سے سمجھا دو کہ میری سیدھی سادھی اور بھولی بہن کو آئندہ تنگ نہ کرے کچھ تو خدا کا خوف کرو میرے نیک اور اتنے شریف بھائی پہ ایسا الزام لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے میرا تو ارادہ تو تمہاری بہن سے اپنے بھائی کا رشتہ لینے کا لیکن اب مانگتے ہیں میری جوتی نیک اور شریف لڑکے نا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس طرح کی بدماشوں والی حرکتیں تمہارا بھائی کرتا ہے کچھ شرافت کے باتیں تمہارے موں سے اچھو نہیں لگ رہی ہیں باقا سجیلا جیسے بجنام انسان سے رشتہ جوڑ کے تمہاری ماں نے ثابت کر دیا تمہارے کتنے شریف ہو مجھے تو کسی پاگل کتے نے کٹا تھا جت تم سے بات کرنے کے لئے یہاں آگئی اچھا ہوا جان چھوڑے کم سے کما موں اٹھا کر گھر میں تو نہیں گسے گی یہ وہیس کہاں جا رہا ہے آف اسے تو آف کیا ہے اس نے موسیقی 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 کہاں جا رہا ہے بھئی ہماری سسرال سے بلاب آیا ہے وہیں جا رہے ہیں خآل یا برایا ہوگا نہیں روحا کی کول آئی گا روحا کی کول کیوں کہ اس نے کیوں برایاggak اب یہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا کہ اس نے کیوں بولایا بہرحال کوئی ضروری بات ہے روحہ نے مجھے کی نہیں کول کی ضرور حیاء کا کوئی مسئلہ ہوگا اور وہ جاری ہوگی کہ مجھے نہ پتا چلے ہلو ہلو کہاں گم ہو گئی بھئی نہیں کچھ نہیں اب تم رکو میں بھی ساتھ چلوں گی ہرچہ جلدی ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا حیاء اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے کیوں اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم دونوں یہاں اکیلی رہتی ہیں تو کیا ہوا بہت فرق پڑتا ہے حیاء بس یوں سمجھ لو کہ سر پر چادر اڑانے والے ہاتھ بہت کام ہو اور سر سے چادر کھینچنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہیں تو ہم جائیں گے کہاں ہافیانٹی کے گھر اور کہاں جا سکتے ہیں ہم ہافیانٹی کے گھر نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے میں نے تو موئیس کو بھی فون کر دیا اگر موئیس آگیا اور حیاء نے جانے سے انکار کر دیا تو ایک بات میں تمہیں بتا دیا میں اپنی زندگی میں کوئی بھی فاصلہ کرنے کے بعد اس پر پشتایا نہیں اس لئے میری ریکویسٹ ہے تم سے برائے مہربانی مجھے ہی سوچنے پر مجبور مت کرو کہ میں نے اپنی سے شادی کر کے کوئی غلطی کی مجھے ہی سوچنے پر مجھے ہوں مجھے ہی سوچنے پر مجھے ہوں دیکھیں ہم آپ کو صاف سا بتا رہیں کہ ہم آپ کے آنٹی کے گھر نہیں جائیں گے چاہے میں یہاں کتنا بھی رہ لگے کیا مطلب یہیں رہیں گے تمہیں روہ کانا ہوں ابھی گھر میں ماما تم لوگوں سے ملنے نہیں آئی تھی ہاں ایک بار آئی تھی تو کیا انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا نہیں تو ماما نے ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے ماما کو ہاس تاکیت کی تھی ایسے تم درنا بگ میں کل باپس آ رہا ہوں تو تمہیں روہ کو اپنے ساتھ اپنے کر لے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا روز اگر مائنڈ نہ کرو تو ایک بات پوچھو ٹھیک ہے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میرے مائنڈ کرنے سے تمہیں کوئی فرق پڑتا ٹھیک ہے 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 وہ تمہاری زندگی میں رہے گی مجھے اس جا فو بیا رہے گا ایک بات میں تمہیں بتا گیا میں اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے بات اس پر پشتایا نہیں اس لیے میری ریکویسٹ ہے تم سے براہ مہربانی مجھے ہی سوچنے پہ مجھبور مت کرو کہ میں نے شادی کر کے کوئی غلطی کی ہے ہلو ماما ہم اچھے یہ بتاؤ کہ اب تمہیں ڈیڈی کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈیڈ کی طبیعت پت پتریزی کی وجہ سے خراب ہوئی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے اچھے چلو خدا کر شکر ہے اچھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کب تشریف لا رہے ہو میں نے یہاں آتے ہوئے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ روحہ اور حیاء کو اپنے ساتھ لے آئیے گا سوری میں بھول گئی کیا یہ اتنی غر ضروری بات تھی کہ آپ بھول گئیں شیزل میں بھی انسان ہوں غلطی ہو سکتی ہے نا تو کیا آپ اتنی سی بات کے لئے مجھے شرمندہ کرو گے پھلا میں کون ہوتا ہوں آپ کو شرمندے کی دلانے والا لیکن یہ سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے زیادہ ان لوگوں کی آفیا نزدیک ہے اور جب انہیں میری پرواہ نہیں ہیں تو کیا میں نے لوگوں کی پرواہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے یہ ہی تو ہمارا علمیہ ہے ماما ہم اچھے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیور کرنے کے بجائے یہ سوچ کر اپنے زبیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم بروں سے تو بہتر ہیں واہ میرے مولا واہ پوری دنیا کی حسین لڑکیاں چھوڑ کر میرے بیٹے کو پسند بھی آئے تو ایک پاغல் அடுக்கிறேன் பாகல் அடுகிறேன் பாகல் அடுகிறேன் பாகல் அடுகிறேன் அரி, ரோகா اور ஹயானியாக இங்கும் உங்கு சரி? ہمலக வான் கையினி கையினி? کیوں? மன்னில்லை, மான் ہیا ہیا جی رو حاپی سنو ہیا ہیا میں شاینا کے گھر چاہ رہی ہوں سوٹ کی سلائی لینے اندر سے دروازہ بند کر رہنا ٹھیک ہے اچھا اگر شاینا نے مجھے سوٹ کی سلائی دیتی تو میں مارکٹ چلی جاؤں بھی کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے تھوڑی دیر ہو سکتی ہے اور مجھ اچھ تر کے سے پتایا جو آپ نے اب آگے کہہ میں دروازہ بلکل نہیں کھولوں گے آپ بلکل فکر نہ کریں ٹھیک ہے لیکن مویس آئے گا آپ نے بلائیا نا انہیں ہاں میں نے بلائیا خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ وہ دروازہ پر کھڑا رہا ہے اور باہر سے باہری چلا جائے میں نے کیا کہا تم نے سنا جی لیکن ہم مویس سے بات نہیں کریں گے اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرسی میں جا رہا ہوں دروازہ اندر سے بند کرلوں مویس میرا بیٹا ہی نہیں میری جان بھی ہے اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس نے تم سے شادی کی ہے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اس کے بارے میں ایک غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتی ہوں بیٹے کا میں بھیر ہوں بیٹے کا میں بھیر ہوں کیا حیاء کا کوئی ٹاپک نکلیا تھا راستے میں آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھ رہے ہیں رکو سوال میں نے تم سے پوچھا ہے اور جواب بھی تمہیں ہی دینا ہے حیاء کے پاگر بن کا بہت گہرا اثر ہوا آپ کے بیٹے کے دماغ پر وہ بھی پاگل ہو گئے ہیں behave yourself یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو اور وہ بھی میرے سامنے میرے بیٹے کے بارے میں مویز میرا بیٹا ہی نہیں میری جان بھی ہے اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس نے تم سے شادی کی ہے سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن اس کے بارے میں ایک غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتی ہوں اس لئے بی کیر فول نیکس ٹائم اور یہ مت سمجھنا کہ مویز میرا بیٹا ہے اس لئے اس کے ہر غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں اس کی بھی کلاس لوں گی میں موسیقی موسیقی تم؟ یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کا راستہ روپنے کا؟ اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی بھی چیز کے لیے اتنا فارمی موجودتا ہوں مجھے تمہاری وجہ سے ہونا پڑا ہے آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ مجھے میں نے کیا بھی گاڑا ہے آپ کا مجھے تم سے سروری پاک دیکھو دیکھیں میں آپ سے بادہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی بات بھی سنگے اور آپ کے ساتھ بھی چلوں گے لیکن مجھے ایک دفعہ صرف اپنی چھوٹی بہن سے بات کر کر آنے دیں کیوں؟ میں تمہیں اتنا آسانی سے جانے دے دوں کتنی مشکل سے تم میرے ہاتھ ہے یہ تمہیں پاتا ہے؟ چلو بیٹھو گاڑی میں میرے ساتھ آخر آپ کو مجھے بات کیا کرنی ہے؟ کیا رہو نا گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ تمہیں اثر نہیں اچھے تمہیں مجھے بات کیا کرنی ہے؟ اچھے دیکھو بیٹھا ہوں کیا ہوں آپ 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 جی مہمہ آپ نے بلایا تھا آپ دونوں کی پھر سے کوئی ناراضگی ہو ہاں مہمہ مجھے لگتا ہے کہ نترت حیاء سے ایک انجان خوف کا شکار ہے what is this nonsense یہ کیا بات ہوئی جو میں نے محسوس کیا وہی مہمہ آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نترت کو ابھی تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں حیاء مجھے اسے چھین نہ لیں اور اس ڈیر کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ نترت ابھی تک اپنے دل و دماغ سے حیاء کے لئے جو میری محبت تھی اسے نکال نہیں سکی ظاہر سی بات ہے بیٹا یہ تو نیچرل ہے اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے کیا آپ کیا ریمہ آپ تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں آپ خود ہی بتائیے کیا میرے لئے مشکل تھا کہ میں حیاء کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاتا میں بہ آسانی اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر سکتا تھا دیکھو بیٹا میں ایک عورت ہوں عورت کی فیلنگ کو سمجھ سکتی ہوں آپ پر بھروسہ کرنے میں اس کو کچھ وقت لگے گا لیکن آپ کو بچائیے کہ اگر وہ کوئی تلخ باتیں کرتی ہے کوئی تنس کرتی ہے حیاء کے حوالے سے تو آپ اس کو اگنور کریں اب ندرت سے ہر بات کی توقع لگانا اچھی بات تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی تھا کسی شکایت نہیں ہوگی تیاس لائکہ گوڈ بی بی ندرت اب مجھے اپنی غلطی کے لئے معافی مانگنی پڑے گی یا کوئی سزا بھکتنی پڑے گی سزا تو بنتی ہے تو ٹھیک ہے اگر مجھے سزا دینے سے تمہارے حسین شہرے کی اداسی دور ہوتی ہے تو میں سزا بھکتنے کو تیار ہوں تو ٹھیک ہے اپنے لئے خود ہی کوئی اچھی سی سزا سوچ لو گویا سزا بھی اچھی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے کی جا سکتی ہے جناب میں تو آپ کا مجرم ہوں تو سزا بھی آپ کو ہی تجویز کرنی ہوگی کیا یاد کروگے کس سخی لڑکی سے پالا پڑا ہے معاف کیا اچھا آپ نے کیا معاف کیا میری سزا کو یا میری غلطی کو دونوں کو پھر تو تمہاری سقافت کی داد دینی پڑے گی اکشی حرب سمائے ہم پتہ نہیں روحہ آپ کی کجھے رہ گئے ہیں ہم بہلے روحہ سو ملنے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ ہمارا ویڈ کر رہی ہو ماتا نہیں کیا سروری بات کرنی ہو اس نے اگر کچھ ضروری بات کرنی ہے تو ابھی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے میں چاہوں تو تمہیں چھوٹی تسلیب ہی دے سکتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں سچ بات تو یہ ہے کہ روحب کبھی واپس نہیں آئے گی پہلے اببہ ہمیں چھوڑ کے چلے گا اور پھر اببہ چلے گئی روحب کبھی ہوا پلیز سمجھنے کی کوشش کریں وہ ڈرے ہی ہو کیا سمجھنے کی کوشش کریں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے خیا کی وجہ سے آپ کی میرد لائف دستاب ہو رہی ہے اور آپ پھر پہ اس کا دامن چھوڑنے کو تیار لہی ہے مردی ہو بروردگار پہر ان بچوں کو کبھی دور نہ ہونے دینا موسیقی